بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں پہلی بار قومی حاکی چیمپینشپ 1948 میں لاہور میں منقض ہوئی پاکستان نے 1945 کے حاکی کے اولمپک مقابلوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ نقرائی تمغہ بھی جیتا 1958 میں ٹوکیو کے ایشیائی کھیلوں میں تلائی تمغہ 1960 میں روم کے اولمپک کھیلوں میں تلائی تمغہ جیتا پاکستان حاکی فیڈریشن کا قیام 1978 میں عمل میں آیا یہ آپ نے عبارت پڑھ لی ہے اب اس کے اندر سے ہی آپ نے سوالوں کے جواب جو آگیا سوال آ رہے ہیں وہ آپ نے اسی عبارت کے اندر سے ان کو تلاش کرنا ہے ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ ملک میں پہلی بار قومی حاکی چیمپینشپ کہاں منقض ہوئی اس کا جواب ہم جب ہم تلاش کریں گے تو اس کا جواب آئے گا کہ ملک میں پہلی بار قومی حاکی چیمپینشپ لاہور میں منقض ہوئی اگلا سوال ہے کہ پاکستان نے حاکی کے اولمپک مقابلوں میں کیا جیتا اس کا جواب ہے کہ پاکستان نے حاکی کے اولمپک مقابلوں میں نقرائی تمغہ جیتا اگلا سوال ہے کہ پاکستان حاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا پاکستان حاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا یہ آگے سوال ہے نشان ہے یہ دوبارہ سوال سنیں پاکستان حاکی فیڈریشن کا قیام کا قیام کا عمل کب آیا یا اس کو ایک دفعہ پھر سن لیں اس کا جواب ہے کہ پاکستان حاکی فیڈریشن کا قیام 1978 میں عمل میں آیا نیکس سوال ہے ہمارا کہ 1958 میں ٹوکیو کے اشیائی کھیلوں میں پاکستانی حاکی ٹیم نے کیا جیتا اس کا جواب ہے ٹوکیو کے اشیائی کھیلوں میں پاکستانی حاکی ٹیم نے تلائی تمغہ جیتا